رہراست آپ کو لاہور لیے چلیں گے جہاں نونلی کی رہنما مریم نواز اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہے اور جب تابداروں کو لایا جاتا ہے تو آج پاکستان میں جو مہنگائی ہے پاکستان کے اندر جو لاکانونیت ہے پاکستان کے اندر جو انتقام ہے پاکستان کے اندر جو آئینی اور جو شخصی حقوق جن کے اوپر بالکل گورنمنٹ کا کنٹرول ہے جو کہ سسپینڈ ہوئے میں پھر یہ ہوتا ہے اور جب میاں صاحب آپ کا مقدمہ اٹھاتے ہیں آپ کی جنگ لڑتے ہیں پاکستان کے عوام کی جنگ لڑتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ آئین کی عزت ہونی چاہیے جب وہ کہتے ہیں کہ قانون کی عزت ہونی چاہیے جب وہ کہتے ہیں کہ انتقام نہیں اعتصاب ہونا چاہیے جب وہ کہتے ہیں کہ میرے لوگوں کی ترجمانی ہونی چاہیے ووٹ کے جو وقصے ہیں اس کے اندر جس کا ووٹ ڈالا جائے اسی کے نام نکلا جائے تو پھر ان کے اوپر غدداری کے مقدمے بنتے ہیں ان کے اوپر غدداری کے پرچے کٹتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیسا غددار ہے یہ جس نے بھارت کے پانچ ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں چھ ایٹمی دھماکے کر دیے کیسا غددار تھا یہ جس نے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کا جو سیکیورٹی تھی پاکستان کا جو ڈیفنس تھا اس نے اس کو مضبوط کر دیا کیسا غددار ہے یہ جس کی غدداری کی گواہی چاگی کے پہاڑ بھی دیتے ہیں کیسا غددار تھا یہ جو جی ایف سیونٹین تھندر بنا گیا اور پاکستان کے ڈیفنس کو ناقابل تسخیر بنا گیا کیسا غددار تھا وہ جو موٹر وے بنا گیا جس پہ ضرورت پڑھنے کے اوپر جنگی جہاز لینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں کیسا غددار تھا وہ جب وہ اقتدار میں آیا تو پاکستان کی ہر گلی سے پاکستان کے ہر شہر سے بارود کی بو آتی تھی پاکستان کے شہروں میں شہریوں پر ڈرون حملے ہوتے تھے دھماکوں میں بوم دھماکوں میں روز لوگ شہید ہوتے تھے کیسا غددار ہے وہ کہ اپنے سینے پہ اپنی سیکیورٹی رسک کو لے کر وہ ضربع عزب اور رد الفساد لڑ کر کہتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے فوج تھی بلکل رد الفساد میں ضربع عزب کے پیچھے فوج تھی لیکن آگے نواز شریف کھڑا تھا نواز شریف نے یہ نہیں کہا کیسا غددار تھا جو ملک میں خزانہ کمزور ہونے کے باوجود اس نے فوج کو پاکستان کی افواج پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہم لڑنے جا رہے ہیں ہم آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے اس نے اپنی حکومت کا پیٹ کاٹ کر پیسے نکال کر جو ہے وہ دیئے اس جنگ کے لیے اور آگے بڑھ کے وہ جنگ لڑی کیسا غددار ہے وہ جس کو جب پاکستان ملا تو بیس بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی پاکستان کو روشنیاں دے کر چلا گیا کیسا غددار تھا وہ اور پھر بڑے افسوس کی بات ہے کال اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ حکم آیا کہ اشتہاری کو اشتہاری ڈیکلیئر کیا جائے اور اس کے پرچے جو ہیں اور اشتہار جو ہیں وہ جگہ جگہ لگائے جائیں آپ لگائیں اشتہار اس میں بے شک آپ نواز شریف کا چیرہ ڈال دیں لیکن جب آپ غدداری کا بھگوڑے ہونے کا اشتہار لگائیں گے تو لوگوں کو اس میں جنرل پرویز مشرف کی شکل نظر آئی گی یہ دنیا کو کہتا ہے کہ یہاں پہ سیاحت کیلئے آپ آئے ایک پر عام ملک ہے جو جس انداز سے اللہ کا شکر ہے کہ کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے پاکستان نے رکھ لیا کس طرح دنیا کے امن میں آج پاکستان کردار ادا کر رہے ہیں ایک وقت تا کہ دوم اور دوم اور ہم سنتے تھے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ افغانستان کی امن میں پاکستان کردار ادا کر رہے ہیں آج دنیا پاکستان کو درخواست کرتی ہے کوئی ڈو مور کے حکم نہ میں جاری نہیں ہوتے تو پاکستان کا بہتر ایمیٹ میں دنیا چلا کیا میں اس لئے آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ کے ادارے میں مزید نئی چیزیں آ رہے ہیں اس طرح ملک جو ہے معاشی طور پہ بھی سیاد کے طور پہ بھی دنیا میں امن کے طور پہ باقی جو میدان ہے اس میں الحمدللہ پاکستان بھی ترقیق کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سب نے اپنی کوشش کرنی ہے ہمارا کامن ابجیکٹو ہے کہ جو لا ارہا الا اللہ کے نام پہ ہم نے مملکت خدادات پاکستان حاصل کیا تھا ہم نے صحیح معنوں میں اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے اس میں اپنا کردادہ کرنا ہے چند چیزیں آپ سنتے ہوں گے جاتے جاتے میں یہ بات کرلوں تو آسیم سلیم باجوا صاحب کے پیزے کے کاروبار کی آواز آئے گی جب تم دھول بجاؤ گے تو آواز آئے گی کہ کس طرح نواز شریف کے خلاف سازشیں کرتے ہیں کیونکہ پاکستان اگر آج اس طرف جا رہا ہے اور پاکستان مضبوط ہے تو ہم جتنے بھی اسلامی دنیا کو دیکھیں وہاں پہ لیبیا، عراق، شام، فلسطین، بوستنیا، یہ افغانستان، یہ تمام ممالک دیکھیں فوج نہیں تھی ان کے پاس ان مسلمان ملکوں کا کیا حال ہو گیا تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ہمیں دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس ہے تو پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا پاکستان ترتی کر رہا ہے انشاءاللہ حکومتی سطح پہ، اداروں پہ ہم اسی طرح معیشت کو مضبوط کریں گے سفارتی تنہائی سے عالم اسلام کی ترجمانی اور رہنمائی تک جائیں گے اپنے اپنی اداروں کو انشاءاللہ اس سے مضبوط سے مضبوط تر کریں گے اور پاکستان اکھٹے مل کر انشاءاللہ ہم اس کو صحیح معنوں میں اسلامی فلائریہ سب بنائیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آپ کے پوری ڈپارٹمنٹس وغیرہ نئی جو آپ نے پروجیس شروع کی ہیں نئی جو چیزیں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اکھٹے میں اس کیلئے آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ڈی جی صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ایک نئی ویجن کے ساتھ ان کے ساتھ تاؤن بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی طرح منسٹری آف کمیونکیشن بھی آپ کے ساتھ محلوں گھروں تک پہنچانے میں میڈیا کا کردار تو ہے میان صاحب کے نیرٹیف کا کردار تو ہے آپ سب کا ہے لیکن سب سے دالت جس چیز نے آواز وہ گلی گلی پنچائی ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والے ظلم نے وہ آواز گلی گلی پنچائی ہے اور میری اب کیونکہ مغرب کا ٹائم ہے تو مجھے اس کو جلدی ختم بھی کرنا ہے ہیں ابھی لیکن میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج یہ بھی آوازیں آتی ہیں نا کہ نواز شریف بیمار ہیں باہر ہیں تو اندر کیوں نہیں آتے واپس کیوں نہیں آتے اور شاید کارکنوں کو لڑنے کیلئے چھوڑ دیا ہے تو میں اپنے کارکنوں کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف نے اپنے کارکنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا نواز شریف نے سارے ظلم سارے وار پہلے اپنے سینے پہ لیاں اور اس کے بعد ہماری باری آئی ہے ہمیشہ ہمیشہ ہوتا ہمیشہ ہوتا یہ ہوتا یہ کہ کارکن جب قربانی دینے کا تائم آتا ہے تو لوگ کنٹینر میں چھپ جاتے ہیں اور کارکنوں کو نہتے کارکنوں کو آگے کر دیتے ہیں اس دفعہ یہ ہوا کہ نواز شریف نے سارے وار پہلے اپنے سینے پہ سہے نواز شریف نے ستر سال کی عمر میں نواز شریف نے اس بیماری کے حال میں ایک دفعہ نواز شریف کو اڈیالا جیل میں ہارٹ اٹائک ہوا اور ایک دفعہ ناب کی کسٹڈی میں ہوا وہ سب نواز شریف نے پہلے اپنے اوپر سہا اور اس کے بعد اس نے کارکنوں کو آواز دی اور آج بھی انہوں نے جب آواز دیئے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ لندن میں بیٹھے انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی نہتی بیٹی کو کارکنوں کی صف میں پہلے کھڑا کیا اور جب قربانی دینے کا وقت آئے گا تو آپ مریم نواز شریف کو سب سے پہلے صف میں کھڑا دیکھیں گے انشاءاللہ نواز شریف ایک مشرقی والد ہے وہ ایک مشرقی والد ہے بہت محبت کرنے والے شفیق والد ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے وہ اوور پروٹیکٹیو ہیں لیکن وہ اس آدمی کا آپ جذبہ دیکھیں اس انسان کا جذبہ دیکھیں کہ جس کو ذرا سی اہٹ پہ ہوتا تھا کہ مجھے گرفتار نہ کر لیں کہیں بیٹی کو کوئی گرفتار نہ کر لیں انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بیٹی اپنا بیگ تیار کرو اگر گرفتار ہو تو سینہ تان کے جانا اور گھبرانا نہیں کیونکہ جب اس طرح کی ہتکنڈوں پہ یہ اتر آتے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے دن تھوڑے اور آخر میں میرے ساتھ وعدہ کریں وعدہ کریں کہ جب بھی نواز شریف پہ کوئی امتحان کا وقت آیا نواز شریف نے کوئی تہیہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اتاری اور نواز شریف کو فتحیاب کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کا جذبہ دیکھ کے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ تحریک اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو چکی ہے اور آخر میں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا سر نہیں جھکنے دوگے آئین کا سر نہیں جھکنے دوگے قانون کا سر نہیں جھکنے دوگے جمہوریت کا سر نہیں جھکنے دوگے ووٹ کی عزت اور حرمت کا سر نہیں جھکنے دوگے پاکستان کے عوام کا سر نہیں جھکنے دوگے اور مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنے قائد محمد نواز شریف کے نظریے کا سر نہیں جھکنے دوگے اور وعدہ کرو کہ پی ڈی ایم اور یہ جو اب موومنٹ چل رہی ہے اس کے اندر شانہ بشانہ اپنے قائد کے اپنی بہن کے اپنی بیٹی کے پورے جذبے اور تیاری کے ساتھ شریک ہوگے انشاءاللہ اور جو پاکستان کے عوام نے پاکستان کے عوام نے جو پی ڈی ایم سے جو نواز شریف سے جو مسلم لیگ نون سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیئے ان امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دوگے ایک جو بھی آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں چاہے وہ کاروباری ہو اس کی امیدیں ہیں یا وہ ریڑی والا ہو یا وہ تاجر ہو یا وہ میڈیا پہ ظلم ہو رہا ہو یا وہ کوئی جج ہے جس کو نشانہ بنایا ہو یا کوئی بھی ہے وعدہ کرو کہ ان کی امیدیں ہیں جو نواز شریف سے وابستہ ان کو ٹوٹنے نہیں دوگے وعدہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد پارلیمنٹیرینز مسلم لیگ نون کا ایک ایک پارلیمنٹیرین ایم این اے ایم پی اے سینیٹر ٹکٹ ہولڈر زندہ باد شہباز شریف زندہ باد حمزہ شہباز زندہ باد اور آخر میں آخر میں نواز شریف نواز شریف نواز شریف زندہ باد پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد بہت 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 شکریہ